ہیلے ایوریون مائی نیم از ڈاکٹر وکاس باروی کوالیفائیڈ فارماسیسٹ ہومی افزیشن آج کی ویڈیو میں ہومیوپیتھی کی میڈیسن کالی آئیوڈیٹم کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو انفارمیشن شیئر کروں گا اسے کومیلی کالی آئیوڈ بھی کہا جاتا ہے دیٹیل سے جانتے ہیں کالی آئیوڈیٹم کیا چیز ہے اس کا یوز پیشنٹ کی کونسی سمٹمز اور پرابلمز میں کروایا جاتا ہے کالی آئیوڈیٹم کا پیشنٹ دکھنے میں کیسا ہوگا اور ویڈیو کی لاس میں اس کی ڈوز کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کا سمجھداری والا ڈسین لیتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپل ہوگی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سکھنے کو ملے گا سب سے پہلے جانتے ہیں کالی آئیوڈ کیا چیز ہے کالی آئیوڈ ہومیوپیتھی میں کیمیکل کمپونڈ سے بنی میڈیسن ہے کیمیکل کا نیم پوٹاشیوم آئیوڈائیڈ یا پھر اسے صرف پوٹاش بھی کہا جاتا ہے یہ کیمیکل ایک نرم دات ہے کالی آئیوڈ ہومیوپیتھک میڈیسن مرکری پارے کا انٹیڈوٹ بھی ہے کالی آئیوڈ ٹم ہومیوپیتھک میڈیسن کی مائنڈ سیمٹم کو جانتے ہیں اس کا پیشنٹ دکھنے میں کیسا ہوگا پھر اس کی فزیکل سیمٹم کی طرف آئیں گے اس کا یوز پیشنٹ کی کونسی پرابلمز میں کرویا جاتا ہے اور ویڈیو کے لاس پہ اس کی ڈوز کے بارے میں بات کریں کالی آئیوڈ ٹم کا پیشنٹ ہارڈ، تھرسٹی، رائٹ سائیڈڈ اس کے جتنے بھی ڈسٹارج ہوں گے وہ تھک گرینش ہوں گے سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کالیا ایڈیٹم کا پیشنٹ اپنی بوڈی کے اندر سے ہمیشہ گرمات نکلتی ہوئی محسوس کرتا ہے اس کے جتنے بھی ڈسٹارج ہوں گے وہ گاڑے اور ہلکے سے سبزی مائل پیلے کلر کے ہوں گے کالیا ایڈیٹم کے پیشنٹ کو پیاس بہت زیادہ بنی رہتی ہے اس کا موہ ہمیشہ خوش کرتا ہے کالیا ایڈیٹم کی پیشنٹ کی بوڈی کے اندر جتنے بھی تکالیف ہوں گی پرابلم ہوں گی وہ زیادہ دائن سائٹ کی ہوں گی رائٹ سائٹ کی ہوں گی کالیا ایڈیٹم کا پیشنٹ بہت زیادہ ہنسی مزاق کرنے والا تھا مگر جب اس سے غصہ آتا ہے تو وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے شور کرنا شروع کر دیتا ہے بہت زیادہ جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے جانتے ہیں کالیا ایڈیٹم کی فیزیکل سیمٹم کو اس کا یوز پیشنٹ کے کون سی پرابلمز میں کروایا جاتا ہے جوینٹ پین گینٹیا کا درد جوڑوں کے اوپر ہلکی ہلکی سی انفلامیشن ہو سوجن ہو ہلکی ہلکی سی ریڈنس ہو جوینٹ کے اوپر جو ریڈنس ہے وہاں سے ہلکی ہلکی سی گرمار نکلتی محسوس ہوتی ہو پیشنٹ ریس پوزیشن میں رہے تو اس کے جوینٹ پین گینٹیا کے درد میں شدت آتی ہو جیسے ہی پیشنٹ مومنٹ کرتا ہو تو اس کے جوینٹ پین گینٹیا کے درد میں افاقہ ملتا ہو کمی آتی ہو جوینٹ پین کی یہ سیمٹم آپ کو رسٹاکس میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے رسٹاکس کی بھی یہی سیمٹم ہے مگر یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا غور کرنا بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے رسٹاکس کا جو پیشنٹ ہوگا اس کے جوینٹ میں درد ہوگی مومنٹ کرنے سے اس میں کمی آئے گی ریس پوزیشن میں رہنے سے اس میں شدت آئے گی مگر مومنٹ کرنے سے زیادہ مومنٹ کرنے سے رسٹاکس کا پیشنٹ تھک جاتا ہے جو کالی آئیوڈیٹم کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کے جوینٹ میں درد ہوگی مگر مومنٹ کرنے سے کالی آئیوڈیٹم کا پیشنٹ تھکتا نہیں اس سیمٹم کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے رسٹا کا پیشنڈ مومنٹ کرنے سے تھک جاتا ہے کالی آئیوڈیٹم کا پیشنڈ مومنٹ کرنے سے تھکتا نہیں جانتے ہیں کالی آئیوڈیٹم کی نیکس سمٹم کو اگر پیشنڈ کے ماؤت کے اندر السر بن جاتا ہو بار بار السر بن جاتا ہو پیشنٹ میڈسن کو یوز کرتا ہو ماؤتھ ہلسر ٹھیک ہو جاتا ہو مگر دوبارہ کچھ دن بعد ماؤتھ ہلسر بن جاتا ہو موں کے اندر زخم بن جاتا ہو کالی آئیوڈیٹم ہومیوپیتھک میڈسن ماؤتھ ہلسر کے لیے بہت زیادہ افیکٹیم میڈی کن کے اوپر بار بار دانے نکلتے ہو دانے اس قسم کے ہو کہ سکن کے اوپر ڈارک بلیک نشان چھوڑ جاتے ہیں تو کالی آئیوڈیٹم کا یوز ایسے دانوں کے لیے بہت زیادہ افیکٹ ہے آئیز کے اندر سے اگر ہمیشہ تپش نکلتی رہتی ہو سیکسہ نکلتا رہتا ہو ساتھ ہلکی ہلکی سی آئیز ریڈ بھی ہو تو آئیز کی ایسی سیمٹم کے لیے کالی آئیوڈیٹم بہت زیادہ افیکٹ ہے میڈیس آئیس کریم یوز کرنے سے تھنڈے ایٹموسفیر میں جانے سے برف والا تھنڈا پانی پینے کی وجہ سے یا پھر ایسی کے اندر رہنے سے تھنڈے ایٹموسفیر کے اندر رہنے سے اگر کسی پیشنٹ کو نزلہ زکام فلو ہو جاتا ہو اس قسم کا ہو کہ ناک کی جو کرکری ہڈی ہے اس کے اندر بہت زیادہ جلن ہوتی ہو سڑن ہوتی ہو جو میوکس ناک کے اندر سے ڈسچارج ہو رہا ہے فلو کے اندر جو پانی نکل رہا ہے وہ ہلکا سا پیلی شیڈ کا ہو ہو گیا تو فلو کی ایسی سمٹم کے لیے کالی آئیوڈیٹم بہت زیادہ ایفیکٹ ہے میڈیسن کا جو فیور ہوتا ہے وہ زیادہ تر رات کو نکلتا ہے پیشنٹ مدھوش ہو جاتا ہے اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے سانس وہ تیز تیز لینا سٹارٹ کر دیتا ہے کالی آئیوڈیٹم کے فیور میں پسینا بہت زیادہ آتا ہے جانتے ہیں کالی آئیوڈیٹم ہومیپیتھک میڈسن ریسپیریٹری سسٹم کی کون سی پرابلم میں کام کرتی ہے اگر خوش کھانسی آتی ہو گالا ہمیشہ اندر سے چھلا سا محسوس ہو تو کالی آئیوڈیٹم خوش کھانسی کے ایسی سمٹم کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹ ہے میڈیسن ہے اس کے علاوہ اگر بلگوں والی کھانسی آتی ہو ساتھ ہلکا ہلکا سا بلیڈ بھی آ رہا تو کالی آئیوڈیٹم ہومیپیتھک میڈیسن کا یوز کر رہا ہے بلگوں والی ایسی کف کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹ ہے میڈیسن کچھ دن اس کے زخم ٹھیک رہے ہیں مگر کچھ دنوں بعد دوبارہ اسے زخم بان جاتے ہو یا پھر کوئی ایکسٹرنل ہیمریج انٹرنل ہیمریج پیشنٹ کے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں خون کا اخراج ہو رہا ہے بلیڈ کا اخراج ہو رہا ہے بوڈی کے اندر یا بوڈی کے باہر تو ایکسٹرنل ہیمریج انٹرنل ہیمریج بوڈی کے زخم جسم کے زخموں کے لیے کالی آئیوڈیٹم بہت زیادہ ایفیکٹ ہے میڈیسن ہے کالی آئی پیشنٹ کے لیے بھی کالی آئیڈیٹم بہت زیادہ ایفیکٹ ہے میڈیسن ہے جانتے ہیں کالی آئیڈیٹم ہومیوپیتھک میڈیسن کی ڈوز کو کالی آئیڈیٹم ہومیوپیتھک میڈیسن کا یوز بائیوکیمک میں یوز کروئے ہیں یا پھر پٹینسی میں یوز کروئے ہیں سمٹم اس کی سیمی رہیں گی آپ اس کو پیشنٹ کی 30 کی پٹینسی بھی یوز کروا سکتے ہیں آٹھ کترے صبح دوپے شام دو گھونڈ پانی کے اندر ڈ شیئر کر کے ہومیوپیتھکی ریال ایمیج کو باقی لوگوں تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیجئے اسی طرح کی ہیلتھ اور میڈسن سے لیٹڈ انفارمیٹر ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن گینٹی کے بٹن کو پریس کرنے کے نیچے نظر آنے والے لائک کے بٹن پر کلک کر کے ویڈیو کو دیجئے لائک انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں ملیں گے ایک نیو انفارمیٹر کونٹین کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ